دوستو یزید کا ذاتی کردار ان تمام اصاف سے آری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاگل تھے لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ السلام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا بندروں سے کھیلنا اس کا پسندیدہ شغل تھا دوستو یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی ولید نے سختی سے کام نہ لیا لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑ و خطوت لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکے لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا یزید کی بیجی ہوئی افعاد لکربلا میں نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا یہ مسلم ہے کہ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب اور غریب واقعہ ہے دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں آسمان متاثر ہوا زمین متاثر ہوئی شمس و کمر متاثر ہوئے حتیٰ کہ خود خداون دے عالم متاثر ہوئے اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افعہ آسمانی پر ظاہر ہونے لگی یہ وہ غم انگیز اور علم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رولایا ہے دوستو سہانے کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ دس محرم کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آئی یہ جنگ نواس رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ بہتر ساتھی کچھ غلام بائیس اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خوابتین و بچے شامل تھے اور اموی ظالم حکمران جزید اول کی ایک بڑی فوج کے ماہ بین ہوئی جس کو حسین علیہ السلام نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں اموی خلیفہ جزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواس حسین ابن علی اور ان کے رفقہ کو لڑائی میں شہید کیا حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالاخر آگ لگا دی گئی عمر ابن سعاد کی فوج نے کربلا کے سہرہ میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دی بنی اسد کی لوگیں نے لاشوں کو تین دن بعد دفن کیا واقع کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے بابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا بازار اور حجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں جزید کے دربار شام بھیج دیا گیا تھا جنگ میں شہازت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید شہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے محرم کی دسویں دن حسین بن علی اور عمر سعاد کی لشکروں کا آمن سامنا تھا ابو مخنف کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی فوج کی تعداد بتیس گرسوار اور چالیس پیادہ تھا اس کے سامنے عمر بن سعاد کی فوج تھی حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعاد کی فوج نے حسین کی فوج کے بہتر ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی نے جزید کی بیعت نہیں کی حسین ابن علی جزید کی حکمرانی کو غیر قانونی ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے جو امام حسن مجتبہ علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں سولہ محائدے کے خلاف جزید اول کو ویراست میں ملی تھی اگرچہ اس جنگ کو فوجی نکتے نظر سے کم اہمیت حاصل تھی کیونکہ کچھ لوگ اسے حسین کی بغاوت کی ناکام کوشش سمجھتے ہیں لیکن اس جنگ نے اہم سیاسی فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے انقلابات الحسین شیعہ ثقافت کے انقلاب کے مرکزی انصر کی حیثیت اختیار کر گیا اور جنگ اس کی تفصیلات اور نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں جو جنگ کربلا کو نا انصافی کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں جبکہ کربلا میں واقع حیرم الحسین شیعوں کے لیے ان کے عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا اور ساتھ ہی ان کی قبر پر حاضری کے دوران میں خصوصی دعاوں کی تقرار بھی امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحرینوں خطبات تبلیغ اور خصوصی دعاوں کا ایک سلسلہ سامنے آیا اور ان کے قتل کے واقعے کو بیان کرنے والے درجنوں کتابیں مرتب کی شیعہ جنگ کربلا کو ایک ایسی درسگاہ سمجھتے ہیں جس میں قربانی سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں شیعوں کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی نکلاب اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحاری کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا خاص طور پر آشورک کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں جس نے سابق شاہ محمد رضا پیلوی کو ایران سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا اور ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی تھی شیعوں کے مطابق اس واقعے کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے مقابلے میں اسلامی مضاحمت میں بھی ایک کردار تھا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ